السلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ ویڈا سب تمام ویورز کو ہماری مدنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 پیل کم سو گائز یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے سرمایہ کاری کی جس میں آج سارا دن یعنی کہ سیکنڈ سیشن میں بالکل بھی اضافہ نہیں ہو سکا اور اب سمجھ لیں کہ مدنائٹ میں چھے بلینڈ ڈالر کی سرمایہ میں کمی ہونی شروع ہو گئی ہے سو گائز کیا یہ مارکٹ میں کریش لے کر آنے لگا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے بہت ضروری ہوگی ہمارے لیے آج کی ڈسکیشن کیونکہ صبح ہے جمعہ کا دن اور بہت زیادہ امپیکٹ لے کر آ سکتی ہے یہ آج کی مدنائٹ کیونکہ یہاں پر بی ٹی سی کے پرائز اپنی ویکر زون میں انٹر ہو چکی ہے لیکن ٹوٹلی چینج بہی بیئر ہمیں مارکٹ کا دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر صرف بی ٹی سی ہی دوستو کریش کر رہا ہے ایتھریم کونٹینیوزلی تھرٹین سکسٹی پیس ٹرک ہے ایسا پہلے نہیں ہو رہا تھا حالانکہ جس طرح بی ٹی سی کے پرائز گر رہے ہیں کونٹینیوزلی ٹوانڈر ڈالر اس کا جو کرنٹ پرائز ہیں وہ ڈاؤن کر چکے ہیں لیکن ایتھریم میں ایک ڈالر کی بھی کمی نہیں آئی سو یہاں پر بلکل بھی ان دونوں کا جو مزاج ہے وہ واپس میں میچ نہیں کر رہا اس کے ساتھ دوستو میں آپ جب سے شیئر کروں گا کہ مارکٹ میں بہت ہی زیادہ اچھی ٹریٹ دینے والا ایک کوائن یہاں پر بائناس جو ہے وہ اسے ڈی لسٹ کرنے جا رہی ہے اور اس کے ڈی لسٹ کی کیا وجہات ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے آگے چل کر کے سو گئیز یہاں پر اگر ہم بات کریں بی این بی کی تو بی این بی نے آج ہمیں بہت مدد بعد جسٹ پوس ہوا بھی دو ڈالر کی ٹریٹ دی اور اس وقت ایک ڈالر کی لہذا مارکٹ جو ہے دوستو اگر یہاں پر تھوڑی سی اور سٹک رہ جاتی ہے تو کریش ہو سکتی ہے تو کریش کے اعتبار سے بی این بی کی دوستو جو میں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں سپورٹ ہوگی اس کی اب کی مارکٹ میں ٹو ایٹی تھری اینڈ میکس ٹو نائٹی سیون یعنی کہ آپ دوستو تراسی اور دوستو ستانوے کے درمیان آپ نے بی این بی کو ٹریڈ کرنا ہے اس مارکٹ میں اور کیونکہ ہمارکٹ سٹک ہے دوستو تو ایکس آر پی کارڈینو یہاں پر کریش تو نہیں ہوئے لیکن ان کے پرائز بھی اس وقت کوئی مومنٹ نہیں دکھا رہے سولانہ کا دوستو سب سے پہلا ہمارا جو سگنل ہے یہاں پر ایگزیکیوٹ ہوا ہے ہم نے سولانہ میں پھر سے ایک مرتبہ اپنی تھرٹی تھری پوائنٹ فیفٹی کے انٹری لی ہے تو یہاں پر ہم اس وقت تقریباً تھرٹی ٹو سینڈ کا ہائی لگا چکے ہیں تھرٹی ٹو سینڈ کی ہم پروفٹ یہاں پر نکال کر سولانہ سے دوستو ایکسٹ کر دیں گے اور سولانہ میں دوبارہ ہماری انٹری بنتی ہے گائز تھرٹی تھری پوائنٹ ٹین کی تیتیس اشاریہ دس کی اور اگر آپ مارکٹ کو کریش ہوتا دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ سٹے کر لی جائے گا اور منیمم آپ نے اس پر ٹریڈ اگر کرنی ہوئی تو وہ تھرٹی ٹو پوائنٹ فیفٹی کی ہوگی تو ذہن میں یہ بات ضرور رکھئے گا کہ مارکٹ کو لے کر آج آپ نے الیرٹ رہنا ہے یہاں پر گائز پولکا ڈوٹ اور میٹک کے پرائز میں کوئی مومنٹ نہیں ہے اور کیونکہ یہاں پر اتنی دیر تک ان کا سٹک رہنا کسی خطرے کی گھڑی ہے ایسے کہیں یہ دونوں کوائن کبھی بھی کسی بھی مارکٹ میں بے وجہ سٹک نہیں ہوتے یاد رکھئے گا اور آٹ آف دا وے جا کر دوستو یونی سویپ آج بہت اچھا بہیو کرتا رہا سات ڈالر میں انٹر ہوتے ہوتے رہ گیا دوبارہ سفیلالی ہے ابھی بھی اپنی ایک سٹرونگر زون میں کھڑا ہے تو یونی سویپ کی فیلحال اپنی فارم میں واپسی ہو چکی ہے سو گائز آپ یونی سویپ کو یوٹلائز کر سکتے ہیں سکس پوائنٹ سکس ٹی میں چھ اشاریہ ساٹھ میں اور یہاں پر یہی اس کی بڑی سٹرونگ سپورٹ ہوگی ایو ایکس کی دوستو دوسری ہماری بائنگ ہو چکی ہے یہاں پر ایو ایکس ہم نے بائنگ کیا ہے سیونٹین پوائنٹ ٹین پہ اور اس کا بھی آٹھ سے نو سینڈ کا پروفٹ بن رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی ہولڈ کر لینا چاہیے کسی بھی وقت ایو ایکس آپ کو پچیس سینڈ کی ٹریٹ دیتا ہے تو آپ اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں لہٰذا اس نے اپنی ریکووری پاور بہت زیادہ امپروو کی ہے مارکٹ کے اکارڈنگ اور یہاں پر دوستو ہم دیکھیں کہ اب ایل ٹی سی کے بارے میں تو ایل ٹی سی آ رہا ہے ہماری بائنگ زون میں دوبارہ سے ایک بار پھر ایتھیریم کی بدولت یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ ای ٹی سی بہت ہی اچھا بیہیو کر رہا ہے یعنی کہ ٹوئنٹی سیون پوائنٹ ٹوئنٹی سیون سے یہ باہر نہیں نکل رہا تھا یہاں پر اٹھائیس ڈالر پہ آ چکا ہے تو اس کی دوستو سپورٹ ہیں ابھی فیلال شیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ای ٹی سی ہم نے ایتھیریم کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے چاہے ہمیں اٹھائیس ڈالر پہ بھی انٹری لینے پڑے لیکن ہم ایتھیریم کی جو چال ہوگی اسے فالو کریں گے اینڈ میں جا کر کے کیونکہ میں لاشٹ میں آپ سے اس کا کینڈل چارٹ شیئر کرتا ہوں اب یہاں پر گائز چین لینک اور آٹم جو ہیں ٹوپ ہنڈرڈ میں سے جو زبردست سمجھ لیں پرفارمنس دینے والے کوئن ہے یہاں پر آٹم میں دوستو ہماری بائنگ نہیں ہو سکی ٹویل پوائنٹ سکسٹی فائف کی اس کی مارکٹ رہی ٹویل پوائنٹ ایٹی تک تو پندرہ سنٹ کا یہاں پر ایک گیپ رہا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر اس کی جو سپورٹ ہے وہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی ایڈوانس سگنل ہیں وہ یہاں پر ایکزیکیوٹ ہونے کا ٹائم آ چکا ہے اب یہاں پر دوستو ہم لنک کو بھی درمیان میں لے کر آتے ہیں لنک یہاں پر تیرہ سیٹ کی کمی کر چکا ہے اور اسے ہم ایکزیکٹلی اس کے پرائیس پر ہی بائے کرنے والے ہیں فردہ یہاں پر دوستو مارکٹ جو ہے وہ سلائٹلی اپنی پوزیشن ڈاؤن کر رہی ہے جو ہم نے صبح آپ کو سگنل پروائیڈ کیے تھے وہ آج کی مارکٹ میں تقریباً سکسٹی پرسنٹ اچیو نہیں ہو سکے ساٹھ پرسنٹ لیکن ہم یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ تیزی سے کام ہو رہا ہے اور ہم ان کو فالو کریں گے جس کوئن کے سگنل میں یہاں پر ردو بدل کرنا ہوگا میں آپ کو فوراں اس کی اپڈیٹ دے دوں گا سو جس تیزی سے دوستو مارکٹ ٹوٹ رہی ہے ایکس ایم آر کی بائنگ ہماری ون فورٹی تری ہی رہے گی اسے ہم چینج نہیں کریں گے اور اگر بی سی اچ کی بات کریں تو اس کی دوستو ہماری بائنگ سٹیل اس مارکٹ میں ایک سو سولہ ایک سو ستنہ کے درمیان ہونی چاہیے اس میں ٹوٹل تین ڈالر کی کمی ہو چکی ہے لونہ کلاسک کی فیلال وی صورتحال ہے اور کیونٹی گائز لو لگا کر آیا ہے ون تھرٹی سیون کا ہم نے بائنگ کرنی تھی اس کے اندر دوستو ون تھرٹی سکس میں جو میں نے آپ کو امیجیٹلی ٹریڈ بتائی تھی لیکن یہ ون تھرٹی سیون سے ہی واپس آ گیا اور ابھی فیلال کافی منجا ہوا بیہیویر دے رہا ہے لیٹس پوز مارکٹ یہاں پر کریش کرتی ہے دوستو تو دو کوئن بہت زیادہ اچھی آپ کو ٹریڈ دے سکتے ہیں کیونٹی اور فل فل جو ہے دوستو پانچ لالر تک کا لو لگا سکتا ہے کریش مارکٹ میں اور ریکووری بھی سب سے پہلے فل اور کیونٹی ہی آپ کو دیں گے آئی سی پی کی ہمارے پاس بائنگ چھے ڈالر کی پڑی ہے ابھی ہم سٹیل ویٹ کر رہے ہیں اس کا کہ مارکٹ اس کی کب پمپ کرے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ مارکٹ میں تھوڑا سا اور والی ہے مگر کم ہو گیا تو آئی سی پی پرفارم کرنا شروع کر دے گا اے پی اے کی بھی دوستو یہاں پر سیم صورتحال ہے اور سی ایچ سیٹ کی ہمارے پاس آلریڈی بائنگ موجود ہے اب جلدی سے دوستو بڑھتے ہیں اس وقت اے کیش کی طرف گائز اے کیش جو ہے وہ مسلسل پرفارم کر رہا ہے اور فور سیرو فورٹی تھری سکسٹی فائب پہ جن دوستو نے بائنگ کی تھی سوری رپیٹ کرتا ہوں فور سیرو فورٹی ٹو فور سیرو فورٹی ٹو سکسٹی فائب پہ جن دوستو نے بائنگ کی تھی وہ اس وقت یہاں پہ ایک مائنر پروفٹ بھی ہے نہ ہونے کے برابر تو دوستو یہ فورٹی فائب تک کا حید دے سکتا ہے یعنی کہ فور سیرو فورٹی فائب کا اب یہاں پر پینکیکس وائب کی سیم صورتحال ہے تو دوستو جو کوئن اس وقت بائناز ڈی لسٹ کرنے جا رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے یعنی کہ ایچ انٹی گائز یہاں پر بہت سے دوست ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ ایچ انٹی کو ڈی لسٹ کیوں کیا جا رہا ہے یاد رکھے گا دوستو جس کا بیک اینڈ کے اوپر ہائی وٹیلیٹی کا سسٹم بڑھتا چلا جائے اور جو اماؤنٹ شو کروا کے کوئن لسٹ کروایا جاتا ہے کسی بھی ایکسچینج پہ یعنی کہ کسی بھی کوئن کے بیک اینڈ پہ جو پیسہ ہوتا ہے جب وہ ان کے اکاؤنٹ میں نہیں رہتا لوس میں جانا شروع ہو جاتی ہے کوئی کمپنی تو بائن آس اس محملے میں تھوڑا سابی لحاظ نہیں کرتا اس کمپنی کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ انٹی کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے حالانکہ یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے لیکن اس کا بہت برا امپیکٹ آ سکتا ہے اس کے پرائس پہ گائز یہ تقریباً چودہ تاریخ کو ڈی لسٹ ہو جائے گا اگر میں یہاں پر غلط نہیں ہوں تو اس سے پہلے پہلے میں سمجھتا ہوں آپ 14 اکتوبر سے پہلے آپ اس کوئن سے ایکزٹ کر سکتے ہیں گائز ابھی آپ کے پاس بہت زیادہ دن موجود ہیں تقریباً 8 دن کا کوٹا آپ کے پاس موجود ہے لیکن یاد رکھے گا اس درمیان اس کے پرائس جو ہیں وہ بہت بری طرح گر سکتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے ابھی سے ہی سیل کر دیں ہم نے اس کی بائنگ کرنی تھی 5.10 پہ I think کہ جن دوستوں کو نہیں معلوم کہ یہ 14 اکتوبر کو ڈیلسٹ ہونے جا رہا ہے بائناز سے ان کو جب آج ہماری یہ ویڈیو ملے گی تو definitely I hope کہ وہ اس میں سے 5.10 کی ٹریڈ لے کر ہی نکلیں گے نقصان نہیں ہوگا سو گائز ذہن میں رکھئے گا کہ جب مارکٹ میں بائناز کی مارکٹ میں کوئی بھی نیا کوئن آتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو سوچ لینا چاہیے اور مان لینا چاہیے کہ اب کوئی نہ کوئی کوئن ڈیلسٹ کر دیا جائے گا تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو کل نیا کوئن لسٹ ہوا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں فوراں آپ کو نیو لسٹنگ کوئن کی اپ ڈیٹ دیتا ہوں تو یہاں پر اس کے لسٹ ہونے کے بعد ہمیں بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ بہت جلد یہ کوئن کوئی نہ کوئی کوئن مارکٹ سے ڈیلسٹ کر دیا جائے گا تو یہاں پر دوستو بائناز نے جتنا اس کا جوس نکالنا تھا چینٹی کا نکال لیا اب فیلال اس کو اس نے اپنی ایکسچینج سے ہی نکال دیا سو کوشش کیجئے گا کہ اس ڈیٹ سے پہلے پہلے فورٹین تو افتوبر سے پہلے پہلے آپ اس کوئن کو سیل کر دیں اگر آپ کے پاس بائناز پر مجود ہیں اور ادر کوئن پہ بھی اس کا دوستو بہت برا امپیکٹ آنے والا ہے یاد رکھئے گا کیونکہ جب بائناز جیسی بڑی ایکسچینج کسی کوئن کو اپنی پلیٹ فارم سے نکال دیتی ہے تو پھر کوئن اوکی ایکس بیڈ گیٹ ایسی ایکسچینجز بھی ان کو اس کے پرائز کو زمین پہ دے کے مارتے ہیں کیونکہ لوگ سوائپنی شروع کر دیتے ہیں اور اپنے کوئن کو ٹرانسفر بھی کر کے وہاں پر سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لیے اس کے پرائز گرا دیا جاتے ہیں سو گائز یہاں پر اب مزید آگے کا سٹارڈ لیتے ہیں تو ڈیش ہو یا ال ڈی ہو پوری مارکٹ یہاں پر ابھی جو حقے ہے وہ سٹک ہے بہت سے دوست ہیں ہمارے جن کے پاس آر وی این کی زیرو فائف کی بائنگ مجود ہے سو گائز یہاں پر آپ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں یہ آر وی این کا بہیوئر مارکٹ پر بہت زبردست ہے مارکٹ تھوڑی سی مزید اور سٹیبل ہوتی ہے سب سے پہلے آر وی این آپ کو ایک اچھی ٹریٹ دے گا فردر یہاں پر دوستو ٹی ڈی وی ٹی نے جیسے کہ ہمارے پاس اس کی نائنٹی فائف سٹینٹ کی بائنگ مجود تھی آپ کو یاد ہونا چاہیے صبح میں میں نے اس کا ذکر کیا تھا تو یہاں پر ٹی ڈی وی ٹی ہولڈر اس وقت پوری طرح پروفٹ میں آ چکے ہیں یعنی کہ لوز تو کم از کم ختم ہی ہو گیا ہے سو اب بات کرتے ہیں دوستو آر ایس آر کی صبح ہم نے اسے بائی کیا ہے آر ایس آر کو گائز ڈبل زیرو ایٹی ایٹ پہ ٹھیک ہے اور اس وقت آر ایس آر آ چکا ہے دوستو ڈبل زیرو نائنٹی ٹو پہ چیزی سے اس نے ریکور کیا ہے میں سمجھت ہوں کہ آپ کو یہاں پر فورا ایکزٹ کر جانا چاہیے کیسپر دوستو اپنی مسلسل پرفارمس کو بیٹر کر رہا ہے اور اس نے نائنٹی ون کا ہائی لگا دیا ہے امید ہے کہ آج آپ نے اس میں سے بھی انہیں کی ہوگی صبح میں نے آپ کو اس میں موقع پر انٹری لینے کی بات کی تھی اور جو اس کی انٹری تھی صبح کی مارکٹ کی اس سے کئی گنا زیادہ اس کی پرفارمس یہاں پر بہتر ہو چکی ہے سو گائز اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتریوں کے گینڈل چارٹ کی طرف سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن میں دوستو بی ٹی سی کا ہائی رہا ہے ٹونٹی تھاؤزن تھری ٹونٹی ایٹ کا یہاں پر اس کی مارکٹ تھوڑی سی بھی دیر ریزسٹ نہیں کر سکی اور اب بی ٹی سی کی مارکٹ تو سوال چکی ہے اپنی بہت ہی زیادہ ویکر زون میں مجھے ایسے لگ رہا ہے دوستو کہ یہاں پر مارکٹ جو ہے وہ کریش لگا سکتی ہے پوری پوری تیاری کے ساتھ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لاسٹ کینڈل بنی آج کے پورے دن میں اسے ہم یہاں پر پہلے تو ہیمر ایڈ کی شکل میں دیکھ رہے تھے بعد میں اس نے اپنا شیڈو نکالا ڈاؤن سائٹ پہ اور اس کی مارکٹ فوراں یہاں پر آ کر روک گئی اب فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف چلتے ہیں فور اور میں دوستو یہاں پر بہت ہی اہم چیزیں آپ سے ڈسکس کرنے والی ہیں گائز آپ دیکھ سکتے ہیں اسے طرح گوھر سے دیکھئے گا یہ جو لاسٹ کینڈل یہاں پر بن رہی ہے یہ بیرش مارو بوزو ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے پرائز آپ دونوں طرف سے کمپیریزن کریں اس چھوٹی ڈوڈ کو کس طرف اوپن ہو رہے ہیں کس کے زیادہ آپ ہیں اس طرف کے یا اس طرف کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤن سائٹ پہ پرائز زیادہ اس کا رجان رہا اب اس سے پہلے کہ مارکٹ کریش کرتی ہمیں یہاں پر دو سپورٹنگ کینڈل دکھائی دے رہی ہیں یہ ایک کینڈل جو اس کے ساتھ کڑی ہے یہ پہلے ٹویزر ٹوپ تھی ٹویزر ٹوپ سے مراد یہ ہے کہ جتنا کریش ہوا تھا اتنی ریکاوری ہو رہی تھی مطلب مارکٹ دوبارہ بیس ادار تین سو ٹھائیس پہ جا سکتی تھی لیکن نہیں جا سکی فور اور اسی طرح ہی گزر گئے اور اگلی کینڈل ابھی یہاں پر ایک سٹوپر لگا ہوا ہے کائنڈ آف سپورٹ اسے ہم کہہ سکتے ہیں دوستو یہ سپورٹ ٹوٹنے کے کافی زیادہ چانسز مجھے فیلال یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں آپ اگر اس میں مزید اپنا مائنڈ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے تقریباً ایک گھنٹے بعد آپ کا یہاں پر ویژن کلیئر ہو جائے گا صبح ہے جمعہ کا دن اور فرسٹ ٹریڈنگ سیشن بہت ہی اہم ہوگا مارکٹ کا بیس ہزار چار سو پچاس پہ آنا بہت ضروری ہوگا ٹوئنٹی تھاؤزن فور ففٹی پہ کم بیک کرنا مارکٹ یہاں پر کم بیک نہیں کرتی ایک گھنٹے کا رزسٹ نہیں کرتی تو مارکٹ پمپن نہیں کرے گی دوبارہ سے مارکٹ اگر ہمیں ابھی تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کی جو پرائز ہے وہ نائنٹین تھاؤزن سکس انڈرڈ تک کا لو لگا سکتے ہیں گائز اگر آپ بی ٹی سی کو نائنٹین تھاؤزن سکس انڈرڈ پر دیکھتے ہیں تو آپ بی ٹی سی میں ٹریڈ کر سکتے ہیں یہ آپ ایڈی پینڈ کرتا ہے آپ تھاؤزن ڈالر کی ٹریڈ کرتے ہیں ٹو تھاؤزن کی لیکن مارکٹ کو سمجھ کی فالو کرنے کے لیے آپ نے لیولز دیکھ رہے ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں اور اس کا سٹے جو پمپ ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگا ٹوئنٹی تھاؤزن فور فٹی کا ہائی لیکن یہاں پر ممکن ہوتا ہے دکھائی نہیں دے رہا مارکٹ کا اس لیول پہ اب زیادہ دیر سٹے کسی بھی وقت کریش لے کر آ سکتا ہے سو یہاں پر اس میں ہم امیجریٹلی جن کوئن میں ٹریڈ کر سکتے ہیں وہ ہیں سولانا یونی سویپ بس یہ دو کوئن ہمیں بہت اچھی ٹریڈ دیں گے یعنی کہ مان لیں کہ بی ٹی سی نائنٹین تھاؤزن سکس انڈرڈ پہ جاتا ہے تو یونی سویپ میں اچانک پچانس نٹ کی کمی ہوگی مارکٹ اس کی دوبارہ اٹھتی ہے تو یونی سویپ سب سے پہلے آپ کو رسپونس کرے گا کا کچھ یہاں پر سامان تیار ہوا ہے بی ٹی سی جو ہے وہ دو سو اٹھتر مطلب ٹو سیونٹی ایٹ ڈالر تک کر گیا ہے لیکن ایتھریم ہلی نہیں رہا لگ رہا ہے جیسے کہ یہاں پر سٹک ہو گیا ہے خیر یہاں پر سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن میں ایتھریم کا ہائی رہا تھرٹین ففٹی نائن یہ جو آپ ہائی دیکھ رہے ہیں یہ صبح کا ہے تھرٹین ففٹی نائن اس کا ہائی رہا لو رہا تھرٹین فورٹی نائن دس ڈالر کی اس کے اندر ٹوٹل ٹریڈنگ برت رہی ایتھریم نے ہمیں آج کے دن کچھ نہیں دیا تو مجھے ایسے لگ رہا ہے دوستو ایتھریم یہاں پر ففٹی ففٹی کی شکل اختیار کر چکا ہے اگر یہاں پر ٹویزر ٹوپ ہوئی نہیں ایسا کچھ نہیں ابھی ہم اس چار پہ آئے رہے تھے تو میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ اگر یہاں پر ٹویزر ٹوپ ہوئی تو مارکٹ ریکوور کر سکتی ہے سو یہاں پر اپ ٹرینڈ بنتے بنتے رک گیا ٹوپ کے اوپر ہیمرہیڈ بنی ہے یاد رکھئے گا ٹوپ کے اوپر ہیمرہیڈ بہت زیادہ مارکٹ کو گرانے کا باعث بن جاتی ہے لیکن ابھی یہاں پر ایک سپورٹ ہے سپورٹ کو ہم سٹڈی کریں گے فور اور کی طرف جا کر اور فور اور میں ہمیں مسلسل ایتھریم کی مارکٹ ٹوٹتی دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھیں دوستو بیرش 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 سپرنگ سپورٹ ہر طرح کی کینڈل ہے لیکن بیرش یعنی کہ مارکٹ یہاں پر ایتھریم کی ٹوٹ سکتی ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو اوور سٹے کر کے یہاں پر بیٹھی ہے یہ مارکٹ کو گرا سکتی ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لاسٹ تھرڈ کینڈل ہے ابھی اس کی یہاں پر برت ہوئی ہے تو اسے سٹڈی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات تو یہ دوستو کسی وقت بیرش ہو رہی ہے کسی وقت بیرش تو آپ ویڈیو کے ایک گھنٹے بعد اس کو فالو کر سکتے ہیں یہاں پر میں دو آپ کو لیول بتاؤں گا تھرٹین سکسٹی ایٹ ریزسٹنس ٹو آر تیرہ سو ارسٹ پہ دو گھنٹے کی ریزسٹنس کیونکہ مارکٹ بہت زیادہ ٹچی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر یہ تھرٹین سکسٹی ایٹ پر جا کر اتنا ریزسٹ نہیں کر پاتی کیونکہ رات کا وقت ہے کئی دوست ہوں گے جو ہماری ویڈیو کے آنے کے دو گھنٹے بعد ویڈیو دیکھیں گے تو اس لیے میں یہ ریزسٹنس دو گھنٹے کی بتا رہا ہوں آپ خودی ٹائم میچ کر لیجے گا تھرٹین سکسٹی ایٹ اس کے لیے سیف زون ہوگی چودہ سو بیس کے ابھی بھی چانسز موجود ہیں ایتھریم کے اندر اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں لیکن کریش کے لیے تھرٹین ٹوانٹی نائن یعنی کہ اٹھارہ سے انیس ڈالر ایتھریم لوگ کر جاتا ہے اس دو گھنٹے میں تو پھر دوستو یہ مزید ہمیں تیرہ سو دس تک کا لوگ دکھائے گا مطلب پچاس سے ساٹھ ڈالر کی کمی اور تقریباً ساٹھ سے پیسر ڈالر کا پمپ دونوں صورتوں میں ایتھریم اس وقت گرا ہوا ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ صبح کے بائن کرٹکس ہمیں بتا دیں گے کہ ایتھریم کیا کرنے والا ہے سو اسی کے ساتھ یوٹلائز ہو سکتا ہے دوستو اس مارکٹ میں ای ٹی سی اور ای این ایس اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ